مجمعہ کیا ہوگا استقبال کیجئے نارے تک بھی دائے بائے والے دائے بائے والے لوگ بھی اور اسٹیت پر جو لوگ بیٹھے ہیں بہت سے لوگ ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا حضرت معاف کیجئے گا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میں نے کہا کہیے بولے ہم لوگوں سے آپ بار بار سبحان اللہ کہلواتے ہیں لیکن آپ کے جو اسٹاف کے لوگ ہیں وہ ان سے کیوں نہیں کہتے ہیں میں نے کہا یہی تو سمجھنے کا فرق ہے یہ اگر تا تو تحسین سے نوازیں گے یہ ان کا کرم ہوگا تم خاموش رہوگے تو ستم ہوگا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے جب ستم نہیں ہو رہا ہے تو ادھر سے جو کرم نہیں ہو رہا ہے مزید وہ کرم ہو جائے اب مولانا افسار صاحب زور سے سبحان اللہ کہنے ہی سکتے ہیں چونکہ رفیق صاحب جس طریقے سے مجبور ہیں ان کے صاحب یہ کچھ مجبوریاں ہیں کہل مجبوریاں کیا ہیں ہمارے اسمانوئی بتا گئے ہیں دوبارہ میں نہیں کہوں گا ٹھیک ہے کہ سبحان اللہ وہی نہیں بولتا ہے جس کے بعض کچھ گھٹکا ہوتا ہے نہیں تو موہ میں گھٹکا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں تو بہرحال مولانا افسار صاحب کی موہ میں پان ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موہ میں پان ہے تو اسی موہ میں زبان بھی تو ہے ہاتھوں کو بلند کیجئے نعرے تکبیر یہ آہستہ والا نعرہ ٹھیک ہے یہ آہستہ والا دیکھیں صدر صاحب بتا رہے ہیں ہاتھ ان کے پاس بھی ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت خلیفہِ گلزارِ ملت اللہ مالحاد قائن سارم ساقیلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت جہاں غلامِ علی تشنکام بولتے ہیں وہاں پہ ساکھی تو ساکھی ہے جام بولتے ہیں اور جہاں پہ سر کے بھی کٹنے کا خطرہ رہتا ہے وہاں پہ صرف علی کے غلام بولتے ہیں قاری صاحب فرما رہے تھے یہ جو ویڈیو گرافی اور یہ کیا ہے میں نے کہا یہ انساری پولیڈکشن ہے خوشعقیدہ یہ نوجوان ہے جو ماشاءاللہ تمام علماء اہل سنت کی تقریبیں اور جو شوراہ اسلام کی ناتے ہیں خوشعقیدہ سننے مسلمانوں کے گھروں تک پہنچا رہے ہیں بہرحال حضرت اللہ مالحاد قاری نسار حمد صاحب قبلہ تشریف لائن تہائید بہترام کے ساتھ حضرت سے گزارش اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ 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 اللذی انجزا وعدہ و نصر عبدہ والصلاة والسلام على رسوله اللذی بعدہ كلما حمدالللہ حمد حمدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد فضلنا بعض النبینا على بعض آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی اللمین الكریم و نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین شرح ام الكتاب راستی کے نصاب قذب کے سدباب دفتر اقتصاب سارے نبیوں کے خواب رحمت بے حساب اے دری مستجاب اے رسالت مہاب آفتاب ہدا ماہتاب اطا در بحری صفا مادن اتقا سید الاصفیاء اکس نور خدا با 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 جنوے حقنما ماشاءاللہ ماشاءاللہ صاحبِ حلعتا احمدِ مجتبا محمد مصطفیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جی لگا کر انجانے میں نہیں رسمن نہیں عقیدتا محبتا جان بوجھ کر دروش شریف کا نظرانہ پیش کیجئے اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو اللہ صلو اللہ صلو اللہ انسار بھئی آپ بیٹھ جائیے انسار بھئی صلو اللہ صلو اللہ صلو اللہ وعلا آلی کا واصحابی کا یا حبیب اللہ صلو اللہ تعالیٰ ممبر نور پر تشریف فرما باوقار علماء کرام ایمہ مساجد مدارس کے اسادزہ کرام قرب و جوار ساہوے اشاق خیر الانام ترجمان مسلک عالی حضرت حضرت اللہ مولانا فاروق رضا برکاتی صاحب قبلہ کی قیادت پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت اللہ جاوید صاحب قبلہ مدد زل نورانی کی سرپرستی میں یہ جلسہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے سید سید صاحب قبلہ دعا فرمائیں گے ساری محنتیں جو آپ نے کیا ہے اس کا محنتانہ انشاءاللہ وصول ہو جائے گا انشاءاللہ لائٹنگ لائٹنگ لا جواب پوشٹر لا جواب آج کے اس بابرکت پرنور پروکار بزم کا نازم پیکر اخلاص وفا عدیب شہیر شہزاد غوث آزم حضرت سید قیسر خالص قبلہ مدد ظل و نورانی چھوڑ دی چھوڑ دی نہیں ان کی نظامت نے الحمد اللہ جو عشق کا رنگ چڑھایا ہر آدمی بستو بستو بے خود نظر آ رہے ہیں شہنشاہ ترنم جناب عثمان حارونی صاحب قبلہ نے جو آپ لوگوں کو تصورات میں مدینہ کی سہر کرایا کیا اچھا پڑھ رہے تھے کیا اچھا سما بدہ تھا قلب لے باغ مدینہ جناب تہزیب صاحب نے کیا اچھا کلام پڑھا مائک والے کے سیٹنگ سے مجھے کوئی شکوہ گلا نہیں اسٹیوڈیو کی آواز نکل رہی ہے مشین اتنی بڑی ہے کہ دس بارہ جلسوں میں جو مشین اکٹھی ہوتی ہیں وہ تنہا یہاں کافی ہے سیٹنگ بہت اچھی ہے چونکہ انہوں نے شروع سے ہی سیٹنگ ایسی کیا ہے کہ مائک مو میں سٹا کے بولو حالانکہ کرنٹ کا جس کو ڈر نہیں ہے وہ تو لگے مائک کھا جائے گا گھس کے پڑتا ہے جس دن کرنٹ لگے گا اسی دن دماغ تھنڈا ہو جائے گا اور میں ایسا نہیں کرتا ہاں دیکھئے گا بہت سارے لوگ کو لگے مائک میں گھج جائے گا دو تین پاؤ تھوک گھسا دیتا اور مائک والے بعد میں کہتے ہیں اس میں مولانا لوگ تھوک دیا آپ سونڈ ایسا بڑھا کے رکھو کہ تھوک تھا کا کوئی حساب نہ رہے کمال میں شکوا نہیں کر رہا ہوں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں چونکہ آپ فنکار ہیں اتنی بڑی مشین چلانا بہتر ہزار سے زیادہ اس میں بٹن ہے عام آدمی بخلا جائے کہ کس کو بڑھا ہوئے ہیں کس کو کیا کرے یہ فنکار آدمی ہی سمجھ سکتا ہے اتنا کمزور خطیب کو اللہ مفاروق رضا صاحب نے بولایا ہے کہ اب آپ کے تعاون کی ضرورت ہے یا مشین گڑھ بڑھ ہو ایسا کچھ ہے نہیں اور آپ لوگ سے بھی شکایت نہیں ہے محبت میں گزارش کر رہا ہوں جب مائک کی آواز سٹ ہو گئی ہے تو آپ لوگ اپنی آواز کب سٹ کریں گے بول رہے تھے سید صاحب قبلہ کے نسار حمد آتا ہے تو لوگ سبحان اللہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں جب کہ اصلیت یہ ہے کہ کھانا کھانے پہ باسی روٹی بھی وہی مجبور ہوتا ہے جسے بھوک زیادہ رہتی ہے کھارا پانی بھی پینے کے لیے وہی مجبور ہوتا ہے جس پہ پیاس کا غلبہ ہوتا ہے پیوند لگے ہوئے کپڑے کو پہننے کے بعد بھی وہی اتراتا ہے جو بی پی ل سے بھی نیچے غربت میں رہتا ہے میری بات سمجھ آگے نہیں تو اب سبحان اللہ الحمد اللہ اللہ اکبر وہی کہے گا جس کو نیکیوں کی ضرور ہے جن کو یہ فکر ہے کہ مرنا ہے قبر میں تنہا جانا ہے وہاں حساب دینا ہے تو قبر کی تاریخی تنگی ساب بچھو یہ وہ عذاب قبر یہ سب کا سامنا ہوگا کیا کر کے جائیں کہ گھر والے روتے رہیں نبی کا دیوانہ زیر کفن مسکراتا رہے وہ لوگ اللہ کا ذکر کریں گے جنہ یہ فکر ہے دنیا میں رہ کے پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا سال خیر یا رہ زر زر کا حساب دینا ہے ایک ایک ساز کا حساب دینا ہے ہم خدا کے سامنے کیا مو دکھائیں گے جب خدا پوچھے گا نماز کے بارے میں خدا پوچھے گا ہم نے جو تجھے پیدا کیا اس کا مقصد تھا تم نے کیا کیا جب یہ فکر آدمی مسلمان کو لگ جائے تو پھر کسی کے دعوت دینے سے وہ نہیں کہے سبحان اللہ جب آخرت کی یاد آئے گی جب اللہ کی یاد ستائے گی گونگا بھی اپنی زبان میں خدا کا نام لے گئی اور اگر یہ ڈائلک لگ رہا ہے تو آپ اپنے ذمہ دار ہیں یہ علمائے کرام قوم کا درد لے کر آپ سے مخاطب ہوتے ہیں جلسے کا مقصد ہوتا ہے کہ علمائے کرام اکٹھے ہوں قوم کو بلایا جائے اللہ اس کے رسول کا پیغام سنایا جائے تاکہ کسی نہ کسی دل میں بات اتر جائے وہ بازار کی زینت نہ بنے جب ازان ہو تو مسجد میں نظر آئے مقصد اصلی یہ ہے آپ کا مقصد ہے کہ جاؤں گا شاعر کے ٹان کو سنوں گا شاعر کے طرز کو دیکھوں گا شاعر کی سانس کتنی لمبی ہے مقرر کو دیکھوں گا کتنا نن شٹوپ بول رہا کتنا پیغام سنایا جائے گا اللہ اس کے رسول کا میں سنوں گا حدیث بھی قرآن بھی تو قسم خدا کی جب ارادت کریں گے کہ جلسے میں جاؤں گا وہی سے سواب منہ شروع ہو جائے میری بات سمجھ ماری ہے نا ممبر نور پہ اتنے باوقار علماء بیٹے ہیں کہ آپ نہیں بھی رہتے تو یہی لوگ کافی ہیں جلسے کی کامیابی کے لئے لیکن ابھی بھی یہ لوگ بیٹے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ آج کا جلسہ انشاءاللہ انقلاب آفری ہوگا تاریخ ساز ہوگا اس وقت ہوگا کہ جب آپ نعرہ لگائیں سبحان اللہ کہیں اس وقت نہیں جب یہاں سے اٹھیں گے نماز کا جذبہ لے کے اٹھیں گے قرآن پڑھنے کا شوق لے کے اٹھیں گے حرام کاموں سے بچنے کی نیت کر کے اٹھیں گے جلسہ بھی کامیاب آپ کا سننا سنانا بھی کامیاب میری بات سمجھ مار رہی ہے نوائے تو چونکہ میں جانتا ہوں بیس سال بائیس سال کے لڑکوں کو یہ سب بات اچھی نہیں لگتی ہے اگر نا پسند نہیں ہے تو پسند بھی نہیں ہے وہ یہ سوچتا کہ آئے تیر چلائے تلوار چلائے مر جائے آواز فسے مائی پھٹے وہ اچھی تقریر کر گیا بہر صورت ایک شیر سے میں اپنے سفر کا آغاز کر رہا ہوں چونکہ فرمائش تقریر ہے سید صاحب قبلہ کا حکم ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں شیر بلکل آسان ہے اگر آپ کے سمجھ مائے جائے تو آپ بھی شیر کرنے تو اچھا ہے ورنہ کوئی بات نہیں ساری خلقت میں ہے جملہ انبیاء سب سے الگ سب سے الگ راج چھوٹی پڑ گئی سجدہ مکمل نہ ہوا راج چھوٹی پڑ گئی سجدہ مکمل نہ ہوا آپ کا ذوق عبادت فاطمہ سب سے الگ اور بھی کچھ عورتیں مکہ میں آئی تھی مگر آپ کی دسمت حلیمہ سادیا سب سے الگ حسنین کریمین فانڈیشن کے زیر احتمام یعظیم الشان جلسہ اور غاندان اہل بیت کے دو شہزاد گان ان کی موجودگی میں ضروری ہے کہ سب سے قیمتی شیر آپ تک پہنچا دیا جائے ساری خلقت میں ہے جملہ انبیاء سب سے الگ ہاں مگر ان میں ہے میرے مصطفی سب سے الگ پیاس ہے پانی ہے قبضہ ہے مگر انکار ہے اگر آپ نے نہیں سمجھا ہے تو میں اسپیلنگ بھی کر سکتا ہوں رمضان کا مہینہ آتا ہے اکثر لوگ روزہ نہیں رکھتے بہانہ لگا کے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں افتار کے وقت میں انواع اقسام کے کھانے رہتے ہیں فروٹس لیکن اس پہ توجہ نہیں شربت روح افضا بار بار دیکھے گا بار بار بناتا رہے گا اور ایک خجور کھائے گا تین گلس پہلے پانی پیے گا سمجھے نہیں جبکہ یہ پیاسہ کب سے ہے تو لو افتاب سے لے کے غروب افتاب تک بس اٹھارہ گھنٹے بھی نہ ہوئے بیس گھنٹے نہ ہوئے تب اس کی بیتاب یہ ہے لیکن پیاس ہے پانی ہے قبضہ ہے مگر انکار ہے حضرت ابباس کا ہے حوصلہ سب سے علم نار تکبیر نار رسالت شہیدان کربلا خاندان اہل بیت حضرت اللہ قاری نسار احمد رزوی اور حضرات نبی کی محبت میں جو آدمی اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتا ہے ان کی شان یہ بڑھ جاتی ہے کہ غسل دینے کے لیے اترا فرشتوں کا حجوم انتقال کے بعد غسل دینے کے لیے اترا فرشتوں کا حجوم ہے شہیدوں میں جناب حمز سب سے علم ہے شہیدوں میں حضرات اب وہ چالنج بھرا شیر دنیا کے تمام لوگوں تک یہ شیر پہنچ جائے قیامت تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ ترجمہ قرآن کے اردو میں جتنے بھی ہوئے ان میں ہے احمد رضا کا ترجمہ سب سے الگ ان میں ہے احمد رضا کا ترجمہ سب سے الگ اللہ تعالی نے زمین کو بنایا اللہ تعالی نے آسمان کو بنایا اللہ تعالی نے چاند و سورج کی تخلیق کیا اٹھارہ زار مخلوقات کو اللہ تعالی نے وجود بخشا لیکن یاد رکھئے گا سب سے افضل سب سے آلہ سب سے برتر سب سے بہتر سب سے اشرف سب سے ممتاز کسی مخلوق کو بنایا ہے وہ انسان کو بنایا سب سے زیادہ حسین بنایا انسان کو بنایا سب سے زیادہ باکمال بنایا انسان کو بنایا اتنا باکمال لوہا کو انسان ہوا میں اڑا رہا دیا لوہا کو انسان پانی کی سطح پر ترہ رہا ہے تو انسان کا کمال یہ ہے کہ لندن میں بولو تو انڈیا میں سنیں اتنا باکمال اللہ نے انسان کو بنایا اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن دیا اتنا جمال دیا کہ چہرے کا رنگ کالا ہے پھر بھی جمال والا ہے چہرے کا رنگ چتکبرہ ہے پھر بھی زسن والا ہے انسان ہے تو باکمال ہے انسان ہے تو حسن والا ہے اللہ تعالیٰ نے کان جانور کو بھی دیا اللہ نے کان بھائنس کو بھی دیا اللہ نے ناک بکری کو بھی دیا اللہ نے زبان بیل کو بھی دیا اللہ نے کان انسان کو بھی دیا اللہ نے ناک انسان کو بھی دیا اللہ نے زبان انسان کو بھی دیا لیکن فرق دیکھئے ہاتھی کا کان کیسا ہے بھائنس کا کان کیسا ہے بیل کا کان کیسا ہے بکری کا کان کیسا ہے بکری کی ناک کیسی ہے جانور کی ناک کیسی ہے اس کی آگ کیسی ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹوں کو سجایا اتنا سجایا اتنا سجایا آنکھ وہی پہ دیا جہاں جمال میں نکھار پیدا ہو جائے ناکھ وہی پہ دیا جہاں جمال میں اور رنگ پیدا ہو جائے کان وہی پہ دیا جہاں حشن میں مزید اضافہ ہو جائے اللہ چاہتا تو کان کہیں یار دیتا وہاں سے بھی سن سکتے تھے ناکھ کہیں یار دیتا وہاں سے بھی آپ سن سکتے تھے آنکھ کہیں یار دیتا وہاں سے بھی دیکھ سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا سجایا اتنا سجایا اٹھارہ زار مخلوقات کا حسن اکترہ انسان کا حسن اکترہ اور آج تک قرآن عظمت انسان اور حسن انسان کا خطبہ پڑھ رہا ہے لقد خلقنا الانسانا فی احسن تقدیم اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا جمال والا بنایا ہے آپ نے اپنے آپ کو دیکھا ہے ہم کیسے ہیں آپ نے اپنی اہمیت نہیں سمجھا ہے اگر آپ کو غیروں کو دیکھ کے سمجھ مائے تو ان کو کیا دیکھا ان کو دیکھا دیکھا چلیے برعیلی میں جس نے سرکار تاج شریعہ کو دیکھا ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ جب برعیلی کا پیر ایسا ہے اجمیر کا پیر کیسا ہوگا اجمیر کا پیر ایسا ہے کہ نبی لاکھ کافیروں نے بیک کے کلمہ پڑھا تو بغداد کا پیر کیسا ہوگا جب بغداد کا پیر ایسا ہے کہ چور بھی آئے تو ولی بن جائے تو جب بغداد کا پیر ایسا ہے تو کربلا کا تاجدار کیسا ہوگا جب نواسہ ایسا ہے تو آمنہ کا لال کیسا ہوگا آمنہ کے لال کو ابھی رہنے دو اور آگے پڑھ جاؤ یہ تو عام انشان کی بات تھی نبی تک کہا اب آئیے سب سے پہلا انشان اللہ نے جس کو بنایا انہیں حضرت آدم کہتو ہے ان کا حسن کیسا ہے ان کا جمال کیسا ہے ان کی خونصورتی کیسی ہے ابھی پتلا بنا تھا فرشتے زیارت کرنے آنے لگے ابھی صرف پتلا بنا تھا اتنا لا جوا اتنا حسن والا اتنا جمال والا جو ہونے والا تھا عبلیس حسد کی آگ لگی آپ جہاں پہ پتلا بنا تھا شکمِ آدب پہ تھوک دیا اس لیے تھوک دیا عبادت ہم کریں خلیفہ یہ بنے ریاضت ہم کریں خلیفہ یہ بنے زاہید ہم کہنا ہے اور خلیفہ یہ بنے حسد کی آگ میں جلا تھوک دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل یہ بگاڑنا چاہتا ہے جہاں تک اس کی تھوک ہے وہاں کی مٹی کو کٹو اور ہٹا دو تاکہ دیکھ لے تم جیسے بگاڑنا چاہتے ہو جب جبرائیلی امی نے مٹی کو کٹا تو پہلے سے زادہ حسن بڑھ گیا دور سے بولو گے سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالہ حضرات جتنی دور کی مٹی ہٹائی گئی اب پہلے سے زادہ حسن بڑھ گیا اسی کٹی ہوئی مٹی کی نشانی ہے انسان کے پیٹ میں ناف ہے ناف ہے نا اسی کی نشانی ہے مٹی بڑی قیمتی تھی وہ زائے کیسے ہو اسی مٹی سے اللہ نے کتا بنایا اور کتا کے اندر صفات ہے وہ رات میں سوتا نہیں آدمی سے معنوس رہتا ہے اب وہ ناپاک ہوتا ہے ناپاک اس لیے ہے شیطان کی تھوک کی وجہ سے ناپاک ہے اور آدمی سے معنوسی اس لیے ہے آدم علیہ السلام کے پتلہ کی مٹی تھی اور آدمی اور رات میں سوتا اس لیے نہیں ہے کہ جبریلی امی کا ہاتھ لگا تھا اللہ نے اتنا حسن والا بنایا اتنا لا جواب بنایا اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ امتی سے زیادہ حسن والا اپنے وقت کا نبی ہوتا ہے امتی سے زیادہ طاقت والا نبی ہوتا ہے امتی سے زیادہ شعور والا نبی ہوتا ہے امتی سے زیادہ علم و حلم والا نبی ہوتا ہے کسی بھی نبی کی امت میں کوئی ایسا نہیں نبی کی طرح ہو جائے آدم کی امت میں کوئی امتی ایسا نہیں کہ اپنے نبی کی طرح ہو جائے موسیٰ علیہ السلام کی امت میں کوئی ایسا نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو جائے حضرت ابراہیم کی امت میں کوئی ایسا امتی نہیں جو پیغمبر کی طرح ہو جائے تو جب آدم و نحو کی امت میں کوئی ایسا نہیں یہ آدم و نحو کی طرح ہو جائے تو یہ کیسے بدبخت ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں اور امنا کے نان کی بات کرتے ہیں ماذا اللہ میری طرح ارے بے اکو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں بھی کسی کو نبی کی طرح نہیں بنایا تو امتی نبی کی طرح کیسے نار تکبیر نار رسالت عصبت سرکار امام الانبیاء کون فلان علماء قارین سار احمد رضبی علماء اہل سنت فائدان غوث و خادا فائدان مخدوب سمنہ فائدان اعلا حضر سرات اللہ تعالیٰ نے اتنا لا جواب بنایا اب سوچئے اور سننیجے مسئلہ کے عالی حضرت یہی ہے ہم کلمہ پڑھتے ہیں حضرت عبداللہ کے بیٹے کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے شہزادے کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں حضرت عبد المطلیب کے پوتے کا لیکن ایمان یہ رکھنا ہے حضرت آدم بھی لا جواب ہے حضرت مہو بھی لا جواب ہے حضرت شیس بھی لا جواب ہے حضرت یحییٰ بھی لا جواب ہے حضرت زکریہ بھی لا جواب ہے حضرت ابراہیم بھی لا جواب ہے کلمہ نبی کا پرتو ہے لیکن ایمان یہی رکھنا ہوگا جتنے پیغمبر ہے سب لا جواب ہے ان کا نام لا جواب ان کا کام لا جواب ان کا مشن لا جواب ان کی تحریک لا جواب ان کا حسب لا جواب ان کا پیغام لا جواب ان کا عنام لا جواب تب تمام پیغمبر لا جواب ہے آمنہ کا لان کیسا ہوگا عبداللہ کا لخت جیگر کیسا ہوگا جب آدم علیہ السلام کے حسن کو دیکھے عزازی یہ بننے والا شیطان برداشت نہ کر گئے اب سمجھئے آدم جب لا جواب ہے جب نوح لا جواب ہے جب تمام پیغمبر لا جواب ہے آمنہ کا لال کیسا ہوگا یہ تو وہ آمنہ کا لال ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے آمنہ کا لال وہ ہے جو باعث تخلیق کائنات ہے آمنہ کا لال وہ ہے جو روح کائنات ہے آمنہ کا لال وہ ہے جو جانے کائنات ہے آمنہ کا لال وہ ہے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا جب اللہ تعالی نے جن کے وسیلے سے نبیوں کو نبویا دیا رسولوں کو رسال دیا ولیوں کو ورائی دیا اٹھارہ ازار مخلوقات کی تغلیق ہوئی جنت کو بنایا جب سب مغمی کے وسیلے سے ہیں تو اب آمنہ کے علال کیسا ہوگا عبداللہ کے لخت جگر کیسا ہوگا اگر مجھ سے پوچھئے گا تو بول دوں گا علامہ معفاروق غزا صاحب سے پوچھئے گا وہ بھی کہہ دیں گے سجد صاحب قبلہ سے پوچھئے گا وہ بھی جواب دیں گے یہ سارے علماء سے پوچھئے گا اشرفی ہو یا رضوی ہو یا برکاتی ہو سب کا جواب ہوگا اگر پوچھئے گا نبی کیسے ہے تو سب ایک زبان میں کہہ دیں گے سب سے اولا وہ عالا ہمارا نبی اور سب سے بالا وہ عالا یار اگر سچی بات ہے کلیجہ کھول کر کے کلیجہ پھٹے دماغ پھٹے کچھ بھی پھٹے نبی کے نام پہ پھٹھی جائے تو ابھی تو سستہ سودا ہے سب سے اولا وہ عالا سب سے بالا وہ عالا اپنے مولا کا پیارہ دونوں عالم کا دولہ اب اگر کوئی بھگلول کہہ دے یہ سننی سب پاگل ہیں دیکھا نہیں ہے احمد رضا کی زبان بولتا ہے تو کہہ دیجئے گا ارے احمد رضا کے قلم کو اللہ نے خطہ سے بچایا ہے اور ان کی زبان پہ اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے وہ عالی حضرہ سو سال پردہ کیے ہو گئے آج تک ان کی کتاب کا کوئی جواب نہ نہ سکا تو احمد رضا کا جواب کیا لائے خریز اللہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات اللہ نعرہ لگانے والا زندہ بات نعرہ لگانے والا اس کے جواب دینے والے چپ چاپ رہنے والا کیا کرے گا زندہ رہ کے زندہ ہو تو اللہ کا نام لو پھید کا ہٹ دھیلا خدا کا نام لے پھیڑ پودے درخت کا ہر پتہ خدا کا نام لے ہم تو نبی کے غلامیں ہم نہیں لیں گے تو کیا ہمارے پی ایم لیں گے ڈی ایم لے گا وہ لے بھی لے گا تو کچھ مننے والا نہیں ذکرِ خدا کا بینیفیٹوسی کو ملے گا جو پہلے غلامِ مصطفیہ ہوگا سون بڑھا کے سون بڑھا کے محبت سے یا رسول اللہ ہوا میں ہاتھوں گلہرا کے یا رسول اللہ یا اللہ جن لوگ کا ہاتھ اٹھ گیا ہے سب کو دنیا والوں کی محتاجی سے بچا صرف اپنا محتاج بنا کے رکھ سب کو جان لے وہ بیماریوں سے بچا سب کو ایکسیڈنٹ سے بچا اور سب کو مسجد میں جانے کی توفیق عطا فرما دعا چی ہوئی ہے نا اگر سبحان اللہ نہیں بولے ساری دعا ریٹرن اوکے کسی نے نبی کو دیکھا نہیں لیکن سب کا کہنا ہے سب سے اولا وہ آنا چلو بھائی ہم نے نہیں دیکھا چلو آگے بڑھو حضرت آدم سے پوچھتے حضرت نوح سے پوچھتے ہیں تمام انبیاء سے پوچھتے ہیں یہ بتلائیے میرا نبی کیسا ہے میرا آقا کیسا ہے میرا مولا کیسا ہے پھر کوئی بدعقیدہ کہہ دے گا کیا پوچھتے ہو آدم پہلے آئے مصطفیٰ بادم آئے نوح پہلے آئے مصطفیٰ بادم آئے یحیاء پہلے آئے مصطفیٰ بادم آئے ابراہیم پہلے آئے مصطفیٰ بادم آئے کمہ بیش ایک لاکھ یا دو لاکھ چودیس ہزار امبیاء سب پہلے آئے اور سب رخصت ہو گئے اس کے بعد آخر میں آمنہ کا لال آیا ہے تو پھر انہوں نے دیکھا کر ان سے کیا پوچھتے ہو تو میں کہوں گا بے اکیف ہو تجھے کیا معلوم ہے یہ سچ ہے آدم پہلے آئے میرے نبی بادم آئے نوح پہلے آئے میرے نبی بادم آئے حضرت یوسف پہلے آئے میرے نبی بادم آئے یعقوب پہلے آئے میرے نبی بادم آئے کسی نے دیکھا نہیں لیکن اللہ تعالی خود جانتا ہے ایسے ایسے مترزین پیدا ہوں گے ان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے سوال کا جواتے دیا اے لوگوں تم کہو گئے تو پہلے آئے چلے گئے دیکھا نہیں بلو میں انتظام کرتا ہوں میراج کی حال آمنہ کے نال کو دولہ بنایا جبریل کو دربان بنایا تمام امبیاء کو مسجد اقسام جمع کیا اور محبوب اپنے محبوب کو مسجد اقسام بنایا سب کو مختدی بنایا نبی کو مختدہ بنایا نارے تکبیر نارے رسالر میراج مصطفیٰ الہاز قاری احسان احمد رضوی سارے پیغمبروں کو جمع کیا اب یہی پہ سن لو جھگڑا کرنے کی کوئی بات نہیں ہے کسی سے چوک چورہے پہ کوئی بحث کرے جھنڈا کہاں ہے جھنڈی کہاں ہے جلوس کہاں ہے جلسہ کہاں ہے یہ فاتحہ کہاں ہے یہ ملاد کہاں ہے قرآن میں دیکھ لاؤ حدیث میں دیکھ لاؤ اتنا بیچ میں ڈیپ میں مت جائیے گا بحث کرنا آپ کا کام نہیں ہے علمائے کرام عالم عالم میں بحث کر سکتے ہیں اور انپرھ لوگوں سے قرآن نے بالکل فائنل جواب دے دیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاہِلُونَ قَانُوا سَلَامًا جاہلوں سے سلام کرلو رخصت ہو جاؤ بحث نہ کرو کیونکہ وہ کفر بولے گا تم بھی فسو گے ایک تو جواب یہ ہو گیا اگر وہ زیادہ کچھ کرے کہاں ہے بتاؤ ایسے ہے بتاؤ ویسے ہے بتاؤ تو ایک جواب یہ ہوگا چلو میرے مسجد کے امام کے پاس اب یہاں پہ بھی اگر ڈھیلا پڑ جائے اگر ہمت بھی کرے وہ تو جائے گا نہیں تب اس کو کہیے دماغ تھنڈا نہیں ہوا تو نہیں ہوا چلو برائلی چلو کچھوچا ہم تو وہاں نہیں جائیں گے کیوں بولے میرے بڑے نہیں گئے تو ہم کیا جائیں گے اور کچھوچا کون جاتا ہے جانے سے ہوتا کیا ہے جانے سے ہوتا کیا ہے کچھوچا شریف تو وہ جگہ ہے میرے بھائے جتنا بڑا شریر جنات کسی کو پکڑا ہو جتنا ڈینجر اپنے وقت کا گنڈا جنات جتنی بڑی گنڈا گردی کرنے والا ہو ٹھیک ہے اگر اس کو پکڑ لیا ہے بس یہاں سے ٹرین پکڑیے ابھی کچھوچا شریف جائے گا نہیں اکبر پور میں ہی اس کا دماغ تھنڈا وہیں سے ساتھ چھوڑ دے گا ٹھیک ہے اور اگر چلا گیا تو پھر سمجھے اس کا کام تمام ہو جائے گا اتنا بڑا کمینہ سب رہتا ہے اکبر پور جاتے جاتے کچھوچا شریف ان ہوتے 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 چھوڑ دیتا ساتھ لوگ سمجھتے ٹھیک ہو گیا پھر باہر آیا پھر پکڑ لیا اتنا بڑا اوہ اچھا تم کو دادالت محاضر ہونا پڑے گا جتنا بڑا خبیص جنات پکڑے اس کو کچھوچا لے جانا ضروری ہے اگر کچھوچا جاؤگے جناتوں کیا ساب سے بچوگے پرہیلی جاؤگے وہاں بھی ہو کیا ساب سے بچو کیا بسال ہے بہ 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 دیکھیں ایسا نعرہ لگایا ہے کہ کوئی سنے گا تو یہی کہے گا ایک غریب مولوی بول رہا تھا تین بی پیل والے سن رہے تھے اور چوتھا ای پیل والا نعرہ لگا رہا تھا یا اللہ حضرات سنیے حضرات سنیے اللہ اکبر یہ بتلایا آپ لو میں سے کوئی کچھوچا شریف گئے ہیں جو لوگ گئے ہیں وہ گئے ہیں وہاں ایک جو ہے نا تالاب نومہ ہے نیر کا پانی ہے اس پانی کو جب دیکھئے گا نا تو آپ کیا کیا سوچئے گا سمجھ گئے ہیں میں چونکہ پیکٹیکل طور پر آپ بیٹی سنا رہا ہوں میں جب گیا نا ابھی ماضی قریب میں ہی گیا تو میں نے کہا کہ اچھا چبھو تیسی میں اتر جاتا ہے نہا لو میں نے کہا مجھ کو بھی جادو ٹونا لوگ کر ہی دیتے ہیں چلو نہا لو سب صفایہ ہو جائے میں نے کہا یا اللہ کہوں سے کلی تو ضروری ہے اور پانی کا رنگ ایسا ہے لگ رہا اچھ رہا ہے کچھ رہا ہے عجیب طرح ہے مو میں کیسے رکھیں گے ہندو بھی اسی میں نہاتا ہے مشرق اسی میں نہاتا ہے جنات والا اسی میں نہاتا ہے بھوت والا اسی میں نہاتا ہے شیطان والا اسی میں نہاتا ہے اسا پانی اسی میں جاتا ہے ترہ ترہ کا خیال آیا لیکن قسم خدا کی جب موہ میں رکھا تو ایسا لگا پہلے سے اللہ نے اس کو فلٹر کر دیا ہے بلا مبالغہ میں بتا رہا ہوں بلا مبالغہ اور پھر اس پانی کے کیا کہنے اللہ نے کیا اس میں ولی کے نسبت سے اس میں کمال رکھا ہے اب یہ شیر مجھ کو پڑھنا بہت ضروری ہے اس لالچ میں نہیں کہ آپ کچھ کہیں گے نا لالچ یہ ہے میرے مخدوم کا فیضان ہو جائے مصطفیٰ کے اسیر کا پانی سبحان اللہ مصطفیٰ کے اسیر کا پانی یعنی رب کے فقیر کا پانی مصطفیٰ کے اسیر کا پانی یعنی رب کے فقیر کا پانی داگیاں سے دھل ہی دیتا ہے داگیاں سے دھل ہی دیتا ہے شاہ سی منا کے نیر کا پانی شاہ سی منا کے نیر کا پانی شاہ سی منا کے نیر کا پانی حضرات سن لیجے ہم سے نہ کچھوچہ چھوٹے گا نہ ہم سے برعیلی چھوٹے گا آپ بھی سے مزاد پہ قائم رہیے کچھوچہ بھی ہمارا ہے برعیلی بھی ہمارا ہے وہ مولوی جو اپنے آپ کو بٹ رہے ہیں قوم کو بٹنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے مولویوں سے دور رہیے اس لیے کہ نہ کچھوچہ چھوٹے گا نہ برعیلی چھوٹے گا ارے کچھوچہ میں اگر نبی کے خاندان کا وہ عظیم و شان شہزادہ ہے جنہوں نے سلطنت کو ٹھوکر مار کے دین کی خدمت کے لیے براجمان ہو گئے اسی سعداد کرام کی نشمت سے برعیلی کا خان بھی صدقہ آلہ حضرت ہو گیا لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو نہیں دیکھا سن لیجئے بھگلولوں کو کہہ دیجئے گا ابے تو تو کہتا ہے میں بھی کہتا ہوں آدم پہلے آئے نبی بادم آئے نو پہلے آئے میرے نبی بادم آئے سارے پیغمبر پہلے آئے اب یہ بول جب سب آئے اب سب چلے گئے تو مسجد اقسام کئی سے آ گئے بھائی سب تو پردہ کر گئے تھے نبا ہزاروں سال ہو گئے ہاں آدم علیہ السلام کو گزرے وے پردہ کی ہوئے اقسام مسجد اقسام آ گئے مطلب یہ تو مرے گا تیرا باپ مرے گا تیرا خاندان مرے گا نبی جو ہوتے ہیں کدھی مرتے نہیں ہیں جب آدم علیہ السلام زندہ جب نو علیہ السلام زندہ جب تمام بغن پر زندہ ہے تو آمنہ کے لان کی حیات کا آلم کیا ہوگا پہلی کے تاجتان نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا اور اشاہ فرمایا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشنے آلم سے چھپ جانے آہستے بولیے سبحان اللہ جی آہستے ہیں تو میڈیم میں بولیے سبحان اللہ ہائی آوازو یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کسی نے نبی کو دیکھا نہیں اچھا لوگ کہیں گے انہوں نے ایک بار دیکھا ایک بار جو دیکھے گا وہ کیا بتائے گا جو بار بار دیکھے گا وہ زیادہ اچھا بتائے گا ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام نے سب سے زیادہ دیکھا نبیوں میں جو نماز کے لیے نہیں تھے سرکار آ رہے تھے اور یہ راستے میں مل رہے تھے حضور کچھ کم کروا دیجئے اللہ اللہ دوستو کیا مجھ کو بولنا تھا اور یہ تمام بزرگانی دن کیا کیا دعائیں دے رہے ہیں کیا کیا باتیں میرے ذہن مار رہی ہیں اب یہ بتلائیے ابھی ہم لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے سمجھ گئے ہیں اب موسیٰ علیہ السلام وہیں پہ کھڑے ہیں اب پچاس وقتوں کی نماز فرض ہے اب وہیں پہ کریں حضور ایک بار آر جائیے کچھ کم کروائیے پھر گئے پھر آئے حضور آر کم کروائیے کیوں اللہ اللہ آپ کی امت کو جو ہے یہ ذرا سا بھاری پڑ جائے لوگ سکیں گے نہیں یہی نہ ہوا آخر میں پانچ وقت موسیٰ علیہ السلام اس میں بھی کہہ رہے تھے حضور ذرا اس میں بھی کچھ کم کروائیے ٹھیک ہے لوگ کہتے ہوں گے حضور ایک بار جاتے معاملہ ہی تمام ہو جاتا لیکن دوستو یاد رکھو گے غیب کی باتیں کرنے والوں آؤ اقل کیان دھو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ کھڑے ہیں وہ وہاں سے غیب بتا رہے ہیں آپ کی امت یہ پڑھ نہ سکے گی تو جب موسیٰ علیہ السلام کے غیب کا یعنم ہے آمنہ کے لیل کا یہ میں غیب کا عالم کیا ہو آلہ حضرت ایسے نہیں کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھنا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو دو یہ میری بات سمجھ مار یا نہیں میرے بات یہ سب مار کھانے والا کام کر رہا ہے کی نہیں یہ سب آلفال جو سوال کر رہا ہے مار کھانے والا کر رہا ہے کی نہیں بھائی خیر منائے کہ میں نے کراٹا نہیں سیکھا ہے سج میں بولنا ہوں بھائی ہم اپنی زمین کے لیے لڑھائیں اپنے جائدات کے لیے ہم جھگڑا کریں اپنے آپس میں لیندین میں جھگڑا کریں اور میرے نبی کے بارے میں کوئی ایسا بولے ہم موقع کی طرح دیکھتے رہے ہیں کیا ایمانی تقاضہ ایسوں کو دو تین انچ نہیں بالکل صاف کر دو لیکن موقع دیکھ کے تاکہ دفعہ تین سو دو نہ لگے اور اس کا کام تمام ہو کیا فائدہ ہے ایسے لوگوں کو جینے سے کیا آلفال سوال کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں سارے پیغمبر انہیں دیکھا ایک بار جو بار بار دیکھے گا وہ سب سے اچھا بتائے گا چل اب انہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں جنہوں نے آدم کو دیکھا جنہوں نے نوہ کو دیکھا جنہوں نے شیس علیہ السلام کو دیکھا تمام پیغمبروں کو دیکھا ہے اور اس کے بعد آمنہ کے لال کو دیکھا ہے ایک بار نہیں دیکھا بار بار دیکھا ہزار بار دیکھا مکہ میں دیکھا مدینے میں دیکھا یہاں تک کسی درت المنتحہ پہ دیکھا آپ کہیں گے کون ہے بلگل سدرہ ہے تائیل سدرہ ہے سید الملائکہ ہے حضرت جبریل امی ہے جنہوں نے نبی کو بار بار دیکھا ہزار بار دیکھا اور سارے پیغمبروں کو دیکھا ان سے اچھا کون بتائے گا چلو صدرہ کے مکی سے پوچھتے ہیں حضورت آپ نے آدم علیہ السلام کو دیکھا آپ نے نو علیہ السلام کو دیکھا آپ نے سب کو دیکھا ہے یہ بتلائیے حضرات حسن کریمین کا نانا کیسا ہے یہ بتلائیے فاطمہ زہرہ کے والد بزرگوار کیسے ہیں یہ بتلائیے عرش کا مہمان کیسا ہے یہ بتلائیے صاحب یہ قرآن کیسا ہے تو جبریلی امی کا جو جواب آتا ہے انا اشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آلد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام قال لی جبریلو علیہ السلام قلت لرد مشارقہ و مغاربہ فلم اجد رجل افضل من محمد ولم اجد ابن افضل من بنی حاشم ارے میرے بھائی مانا سمجھو نہ سمجھو سبحان اللہ کیا دی یہ سواب مل جائے گا ہاں اگر مانا سمجھنے کے چکر میں رہیے گا تو زندگی میں دو رکعت نفل بھی نہیں پڑ پائیے گا کیونکہ عزوہ اللہ کا مانا نہیں معلوم بسم اللہ الرحمن علیہ کا مانا نہیں معلوم الہمدللہ کا مانا نہیں معلوم مانا سمجھتے ہیں بغیر مانا نہ سمجھے اللہ اکبر کیا پڑھا نہیں پڑھا شرم کی کیا بات ہے میں اگر یہاں پہ گنتی کروا ہوں تو کتنے میرے بھائی پریشان ہو جائیں گے ابھی تو عوض اللہ بسم اللہ بھی ٹھیک سے پڑھنے نہیں آیا الحمدللہ ٹھیک سے پڑھنے نہیں آیا جی اب موچ کٹا کے بلکل اپنے آپ کو ہیرو کہتا ہے چور چوٹا کی طرح بال کٹا لیا دائنہ سے بائیں سے آگے سے پیچھے دے اور اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا ہے جنس پینٹ پہن لیا فارچیر کر کے اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہم ہیرو ہے اب مولانا صاحب کو کہتا یہ لوگ بغلول ہیں اور کا مولوی سے زیادہ لوگ تھوڑا کسی کو بے عقوب سمجھتے ہیں بلکل چوپر یہ بلکل تھڑ کلاس کے لوگ ہیں کچھ لوگ ہیں جو ایسا سمجھتے ہیں موچ کٹا لیا بال چور چٹا کی طرح کٹا لیا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے جبکہ اس کی عوقات ایسی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمان الرحیم مالک یوم دین لگے اس کا باپ مر گیا ہے ارے قرآن کو ذرا صحیح سے پڑھ اور ان علماء کی بات کرتے ہو جب یہ پڑھتے تو سنتے نہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کچھ تو حساس کرو میرے دوست کہ آپ سے اچھے یہ علماء ہے ذرا سون بڑھا کے بولیے بھائی سبحان اللہ بے آلیس منٹ ہو گئے تقریر ختم تو کہہ سولہ منٹ آور کر دوں سولہ منٹ ہاں ٹھیک ہے سولہ منٹ برداشت کر لیے سولہ منٹ سولہ منٹ حضرت جبریلی امی کا جواب سنیے نیروں نے نبی کو بار بار دیکھا کیسے ہیں نبی حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہیں سرکار نے مجھ سے رشاد فرمایا اے عائشہ مجھ سے جبریل نے کہا کیا کہا یا رسول اللہ ہم نے مشرق کو دیکھا ہم نے مغرب کو دیکھا شمال و جنوب کو دیکھا گوشے گوشے کو دیکھا چپے چپکے پہ کو دیکھا پڑی دنیا کو دیکھا کائنات کو دیکھا اے جبریل کیا دیکھا عرض کرتا یا رسول اللہ آپ سے افضل نہیں دیکھا آپ سے بہتر نہیں دیکھا اسی حدیث کا ترجمہ جب میرے امام کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہی بولے سدرہ والے چمنے چاہ کے تھانے سبھی میں نے چھانڈ آنے تیرے پائے کا نہ پایا سب سے بالا والا سبحان اللہ چونکہ مجھے کہا جانا تھا پورا ٹائم ادھر سے ادھر چلا گیا بس یہ بتانا ہے کہ تمام نبیوں سے تمام رسولوں سے کائنات میں سب سے زیادہ حسن والا ہے ہمارا نبی کون ہے سب سے زیادہ علم والا سب سے زیادہ عقل والا سب سے زیادہ پاور والا سب سے زیادہ دینے والا برکت والا سونڈا آپ کا کم کیوں ہو رہا ہے کوئی چاہیے ٹوفی فی چاہیے کیا رحمت والا برکت والا ہمارا نبی اچھا آپ لو ہم لوگ کوئی نہیں دیکھیں سب چلا چلا کے کرے برکت والا ہمارا نبی رحمت والا ہمارا نبی مولانا فاروق رزا صاحب اور کمیٹی کی تمام لوگوں نے جلسہ کیا ہے علماء کو بلایا آپ کو بلای یہ تو بات کی بات ہے فرشتے بھی آئے ہیں وہ آئے ہ ہمیں ہاں وہ سب آئے ہوں ہیں کیا کر رہے معلوم ہے آپ کو جلسہ سن رہے ہیں جلسہ سن رہے ہیں آپ کو کیا معلوم ہے جلسہ ختم ہوگا ہم لوگ گھر جائیں گے عنہ اپنے ہم کوارٹر میں جائیں گے اپنے روم میں جائیں گے خراؤٹر لیں گے اور فرشتے جائیں گے کم معلوم ہے مدینہ شریف نہیں اللہ کیا اور پھر اللہ دیکھیں کیا قدرت ہے اللہ پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو فرشتوں سے اللہ سب جانتا ہے اس کی قدرت عجیب ہے جناب آپ کیا سمجھے گا ہم کیا سمجھیں گے اللہ پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو تو پہلا نمبر جو فرشتے کہیں گے جانتے ہیں اس جگہ کا نام بتائیں گے آئے ہے سوال اللہ اس جگہ کا نام بتائیں گے فلا جگہ سے دلی میں عثمان پور یہ وہ پڑا فول اڈریس اوکے اس کے بعد اللہ پوچھے گا کون کون تھے وہاں پہ یہ حدیث پاک مشکاہ شریف کی حدیث کا میں مطن بیان کر رہا ہوں حل کے ممت لیجے گا ہاں اخبار پڑھ کے نہیں بولنا ہماری جماعت کا کوئی خطیب آلفال نہیں بولتا سن لیجے سب کسی نے کسی مرشید سے لگا ہے مرشید کا کرم ہوتا ہے ہاں سن لیجے کون کون تھے جلسہ میں اچھے یہ بتلائی آپ سے کسی نے آئی ڈی مانگا ہے ہاں نہ بولو بھائی آباسی پرمان پت آدھار کار پاسپورٹ کوئی نہیں مانگا ہے لیکن اندر کی بات اللہ پوچھے گا کون کون تھے تو فرشتے یہ نہیں کہیں گے تو سب جانتا ہے نہیں بلکہ فرشتے بتائیں گے ایک ایک آدمی کا نام لے کے فلاہیب نے فلاہیب نے فلاہ آپ کا بھی نام آپ کے باپ کا بھی نام اب میں سوچنے لگا کہ جب فرشتوں کے علم کا یہ عالم ہے آمنہ کے علام کے علم کا مار کھانے والا کام وہ سب کرتا ہے کیلئے بھائی فرشتوں کو معلوم ہے فلاہیب نے فلاہ فلاہیب نے سانا فلاہ سانا فلاہ سب کا نام فرشتوں کو معلوم میرے نبی کو کیا نہیں معلوم الحمدللہ تو فرشتے سب جلسہ سن رہے ہیں اب وہ بھی آپس میں کہیں گے کئیسا دیوانہ ہے نہ مدینہ دیکھا نہ سرکار کو دیکھا کیا تیور میں بولنا رحمت والا برکت والا نور والا جمال والا کمال والا اگر اسی طرح بولتے رجی یا روح نکل جائے تب کیا ہوگا اگر دم نکل جائے تب کیا ہوگا تب کیا ہوگا کل کے انقلاب میں دیکھئے گا اور راشدری سہارا اس کے نمائندہ ہمارے سید قیسر خالی صاحب قبلہ ہے یہ بھی چھاپ دیں گے دو تین نہیں بیس پچیس لاشیں گر گئیں ہیں امام الانبیہ کانفرنس میں لوگ بولیں گے تو جلسہ سننے گیا تھا کہ وہاں بم برس رہا تھا مرا کیسے بس سی بی آئی کی ٹیم آئے گی کمیشن سب پولیس بیٹھے گی معلوم کرو کیسے مر گیا ارے کیسے مرا رحمت والا بس یہی نعرہ لگاتے لگاتے مر گیا اب وہ بھی کہیں گے جو نہیں جانتے وہ کہیں گے یہ کیسا نعرہ لگا تھا تو آپ لوگ کو تو کچھ نہیں ہم کو تو ضرور تیہار جیل کے اندر گھوسا دے گا کہ تم ہی کچھ کیے ہو نہیں سمجھے لیکن نبی کا وہ دیوانہ جو بچ جائے گا وہ یہی کہے گا ارے میں کم نصیب تھا جو مرا نہیں وہ بڑا خوش نصیب ہے کہ روح نکلی ہے تو باپ کا نام نہیں لیا ہے آمنہ کے نام کا نام نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسادت عظمت سرکار حضرت قارین عظمت صاحب قبلہ امام الانبیاء کون فران حسنہ انکریبین فانڈیشن سبحان اللہ حضرات رحمت والا برکت والا اب سنیے ہوای فائرنگ نہیں ہے رحمت بھی دیکھئے برکت بھی دیکھئے سنیے آپ لوگ کے ہم لوگ کے ہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں یا ہم ہی لوگ پیدا ہوئے سمجھ گئے تو ہم لوگ کو تو اپنی خبر نہیں ہے لیکن اما ابا کو تو خبر ہے اما کو تو ضرور خبر ہے کہ میرا بچہ کیسے پیدا ہوا کب کس مہینے میں ہوا سب کی ماں کو خبر ہے اوکے صحیح بولا گی نہیں بھائی سب کا بچہ پیدا ہوتا ہے حضرات تو پیدا ہونے سے پہلے بلیٹ کا انتظام شاقو کا انتظام کائے کے لیے ناف کاٹنے کے لیے نہیں سمجھیں یہ کاٹا جائے گا نا بھائی یہ جوائنٹ رہتا ہے تو بلیٹ اولیٹ کا انتظام پہلے رہتا ہے بچہ ہوگا تو کاٹا جائے گا ٹھیک اس کے کچھ دینوں کے بعد اب تو یہاں تو ادھگ انتظام ہو گیا پہلے جو ہے دے ہاتھوں میں ہجام کا انتظام نائی کا کائے کے لیے سمجھ گی ہوں گے سب لوگ اس دور سے گزر چکے ہیں جتنے ہیں سب کا ہو چکا ہے پہ سمجھ گی نہیں بھائی ارے مسلمانی خطنا خطنا ہے نا یہ سب انتظام ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کی نہیں بھائی اس کے بعد نہلایا جاتا ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو غسر دیا جاتا ہے کھنڈا پانی سے گرم پانی سے ٹھیک ہے اس کے بعد پوچھا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے حساب کتاب ہوا وغیرہ لگ جائے تو پھر اس کو لال تیل کہے کے لیے ہڈی مضبوط ہو اگر کوئی کہہ دے کہ کالا تیل دماغ تیز ہو تو پلا بھی دے گی ماں معنی بچوں کو اس طرح مالش ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ اس کے بعد آنکھوں میں کاجل سر میں تیل بچے کو ماں بہت سجاتی ہیں آنکھ میں گھسا گھسا کیا کاجل لگاتی ہے ماں سے پوچھے بچے کے آنکھ میں کیوں انگلی گھسا رہی ہو تو بولے گی تم چپ رہو بچے کی آنکھ بڑی ہو جائے گی نہیں سنجھے اور ماں اللہ اللہ بچہ چلا رہا چلا رہا لیکن ماں کو کوئی احساس نہیں کس کس کی دوا رہی ہے مالش کر رہی ہے آہ آہ کچھ بھی کرو آمہ کیا کر رہی ہو چپ ہو جاؤ ابھی رو رہا ہے نا ہٹی مضبوط ہوگی پاؤں سیدھا ہوگا وغیرہ وغیرہ یہی نیت رہتی ہے سب کا بیٹا پیدا ہو تو ایسا ویسا بیٹا پیدا ہو اور آمنہ کا لال پیدا ہوا خط ناشدہ مخدون ناف پریدا دور سے بلوں بھائی سبحان اللہ خوشبو والا آمنہ کا لال پیدا ہو رہا ہے ایسا لگے آنکھوں میں سرما لگا ہوا آمنہ کا لال پیدا ہوا تو رحمت بھی ہے برکت بھی ہے خوشبو بھی ہے گھر گھر میں ان کے نور کا ہو جانا بھی ہے رحمت والا زور سے رحمت والا برکت والا اب آئیے میں چونکہ جو باتیں کہہ چکا ہوں وہ عزرہ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ باتیں آپ تک میں پہنچا ہوں علماء کرام کو میں تقریب نہیں سنا تھا سن لیے یہ سب انہوں کو معلوم ہے ان سے کیا میرا لینا دینا ہے ابھی تو ہم لوگ بھائی بھائے ہیں اب آئیے لوگ مقتدہ ان کو تھوڑے سنانا ہے لوگ سب جانتے ہیں ہم سے زیادہ جانتے ہیں آپ بھی ہم سے کم نہیں جانتے ہیں لیکن ابھی کچھ بات ہے نہیں سمجھے کچھ بات ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کو کیسا بنایا رحمت والا برکت والا سنیے حضرت حلیمہ ایسے دور سے گزر رہی تھی کہ ان کے بچے کبھی پیٹ نہیں بھرتا تھا ان کے سینے میں دودھ نہیں تھا فاقہ کشی کے ایسے حالات کا سامنا تھا لیکن حضرت حلیمہ کہتی ہیں جب سید آمنہ کے گھر گئی سبز ریشمی کپڑے میں آمنہ کے لال کو دیکھا دیکھتے ہی میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی آمنہ میرا ایقان بولتا ہے میں نے بڑے بڑوں کے بچوں کو دیکھا ہے لیکن ایسا بچہ نہیں دیکھا ہے میرا ایقان کہتا ہے آج سے پہنے نہ ایسا بچہ پیدا ہوا تھا نہ آج ہوا ہے نہ خرامت تک ایسا بچہ پیدا ایسے میرے نبی اللہ اللہ کیسے میرے نبی یا اللہ اب تک جتنی لوگوں نے سبحان اللہ کہا سب کو قبول فرما سب کے گناہوں کو معاف فرما دے جو لوگ اپنی آواز کو چھپا رہے ہیں دھیرے دھیرے بول رہے ہیں مولا اس کے پھپڑا میں طاقت دے اس کے کلیجی میں طاقت دے اس کے کڈنی میں طاقت دے ساری دعا واپس کر لوں گا آواز بالکل ٹنہ ٹنڈکش دے گا نور ہی نور نور کا چہرہ سبال اللہ دیکھیں ثانی مصرہ اس کے بعد جو مصرہ آ رہا ہے اس میں تو گونگا جو رہے گا وہ بھی اپنی زبان میں چلا دے گا چونکہ مصرہ ہی ایسا ہے نور ہی نور نور کا چہرہ یعنی میرے حضور کا چہرہ نور ہی نور نور کا چہرہ یعنی میرے حضور کا چہرہ توڑے ڈالا ہے نل میں اسغر نے توڑے ڈالا ہے نل میں اسغر نے گربانا میں گرور کا چہرہ نار تکبیر نار رسالت شہیدان کربلا زندہ باد حضرات کیا مدینہ شریف میرے سر کا ان کے غلاموں میں سے غلام کو دیکھئے کامیابی کا سر بلندی کا سر پہ اختر عزا کے سہرا ہے کامیابی کا سر بلندی کا سر پہ اختر عزا کے سہرا ہے چاند جیسے زمی پہ اترا ہو چاند جیسے زمی پہ اترا ہو ایسا اختر عزا کا چہرا سبھان اللہ کیا کہنے سبھان اللہ حضرت حلیمہ کہتی ہے سرکار کو جو ہی لیا گود میں کیا کہنے سبھان اللہ سبھان اللہ لیا سینہ دودھ سے بھر گیا سینہ دودھ سے بھر گیا تب نہ ہم اور آپ کہتے رحمت والا برکت والا شریف ابھی دیکھا دودھ سے بھر گیا اب بات آگئے علماء کرام کی دعائیں لیتے ہوئے میں آپ تک پہنچا دی رہا ہزرت حلیمہ نے سرکار کو لیا داہنے جانب داہنے سینہ میں لگایا اور اپنا دودھ پلایا کب کہیے گا سبھان اللہ آپ لوگ کو خوشی نہیں ہوئی یا اللہ تو سرکار نے انکار کر دیا انکار کر دیا اللہ اللہ بچپنا ہے ابھی بچپنا ہے لیکن نبی کا علم خیب بول نہ آئے اس میں میرا حصہ اس میں میرے رضائی بھائی کا حصہ ہے میں انشاء دنانے آیا ہو کسی کی حق تنفی کرنے میں آیا ہو تو جب بچپنے میں علم کا عالم ہے پھر آگے چل کے علم نبی کا عالم کیا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ درو سارا مجمع ہوا مہات اگلہ را کے یا رسول اللہ رحمت والا برکت والا اب حضرت جونکہ دہا دہا جا رہا ہوں حضرت حلیمہ لے کے چلیں تو ہوا کیا کہ اونٹنی وہی اونٹنی سمجھ گیا نا لنگڑاتے لنگڑاتے آئی تھی کمزور نہیں نہ تمہ بالکل کمزور دیرے دیرے سب کی اونٹنی آگے بڑھ گئی حضرت حلیمہ اونٹنی کی وجہ سے پیچھے رہ گئی تو وہی اونٹنی حضرت حلیمہ نے لیا اور ان کے شاہور آگے بیٹھے حاری سنگ کا نام تھا اب پیچھے حضرت حلیمہ اب بیچ میں سرکار ان کے آغوش میں اب اونٹنی کو کہا اٹھ اٹھ ہی نہیں رہی ہے اٹھو اٹھو اٹھ ہی نہیں رہی ہے یا اللہ اب کیا ہوا یہ تو اس وقت تو لنگڑا کے بھی یہاں تک آگئی اب تو اٹھیں نہیں رہی ہے تو جائے گی کیسے اب لاک جتن کرے لیکن اٹھنی چلنے کو تیار نہیں حضرت حلیمہ کا حلم پول پڑا اپنے شعور سے کہتی حضرت حلیمہ کیا کر رہے جو اپنے وقت کا امام الام بیاء ہو امام پیچھے رہے اٹھنی کو بہار نہیں ہے چونکہ امنا کا لال وہ ہے کہ تار اثر مخلوقات میں پتھر بھی پہچانتا ہے پیر بھی پہچانتا ہے اشت یور بھی پہچانتا ہے امام ہمیشہ آگے رہتا ہے تم پیچھے آؤ امنا کا لال آگے آگے زندہ بار آلہ حضرت آلہ آب تو رفتار دیکھئے سبحان اللہ اب رفتار دیکھئے آرے بہت صاحب آگے نکل گئی تھی امیروں کے بیٹوں کو بچوں کو لے کر حلز درمہ پیچھے تھی وہ پابر وہ رفتار راستے میں ملقات ہو گئی حلیمہ سواری بدل لی کیا پر نا تو یہ رفتار یہ سپیٹ حضرت حلیمہ کا ایمان افروز جواب سنیے وہ کہتی ہے ہم نے سواری کو تقدیل نہیں کیا ہے البتہ سوار بڑھ گیا ہے حضرت یہ سب کمال کسی اور کا نہیں رحمت والا برکت والا بات سمجھ ماری ہے نا بھائے بلکل ریال ہے نور والا تقیی ختم انسٹھ منٹ ہو گئے ساکیہ اور پلا تھوڑا سار ہو جائے اے سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ جو لوگ اپنے عشق کا اظہار کر رہے سب محبت کو قبول فرما تمام علماء کرام کو کروڑ پتی بنا سارے عوام الناس کو لک پتی بنا اور یا اللہ جتنی غریبی اور جتنی محتاجی ہے اور جتنی بیماریاں ہم سنیوں کے بیچ میں یا اللہ ساری بیماریوں کو سہارن پور بھیج دے دھو پال بھیج دے جہاں مرکز ہیں انہوں کا یا اللہ ساری بیماریاں وہیں بھیج دے آمین بولو تو یا اللہ جو لوگ مسجد کا دشمن قرآن کا دشمن اسلام کا دشمن یا اللہ یہ ساری مسلمانوں کی بیماری اسی کے گھر بھیج دے سب کی کڈنی خراب ہو سب کا پھپڑا خراب ہو سب کی تلی خراب ہو علاج کراتا رہے بابری مسجد کو بھولا رہے جمعی نہ ختم چھوری تنوار لے کے جائیے آج تو محول اتنا خراب چھوری کا بچہ اتنا چھوٹا 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 چاکو اگر وہ بھی لے کے سفر کر رہے ہیں دہشت گرد ہو گئے ہو گئے اسی کو خنجر بنا دے گا اسی کو میزائل بنا دے گا میڈیا والا نہیں بنائے گا تو کیا کیجئے گا بس اللہ سے یا اللہ مسلمان میں وہ کا جھمیلہ ختم ساری دعا کیا پورا مجمع محبس بلے یا رسول اللہ رحمت والا برکت والا اب سنیے برکت ہی برکت رحمت ہی رحمت سید صاحب قبلہ کا حکم تھا میں نے اسے انوان کو ٹیچ کیا ہے لیکن سیدوں کا معاملہ کیا کہنے قسم خدا کی دوستو سیدوں کی گستاخی کبھی مت کیجئے گا سید زادوں کا احترام کیجئے گا شجرہ نصب پہلے مت ڈھونڈ گا یاد رکھئے گا کوئی بھی سید ہو ٹھیک ہے جن کا تعلق بارگاہ رسالت محب سے خاندان رسول سے تعلق رکھتے ہوں ان کا احترام ضروری ہے ہاں ہم لوگ تو مطلب سے احترام کرتے ہیں لیکن آئے کیا کہنے کتنا آلہ ہے نام سید کا دل میں ہے احترام سید کا کتنا آلہ ہے نام سید کا دل میں ہے احترام سید کا پالکی میں بٹھا کے بولے رضا پالکی میں بٹھا کے بولے رضا دیکھو یہ ہے مقام سید دیکھو یہ ہے مقام سید کا ان کے مقام کو اللہ نے بلند کر دیا ہے ذرا زور سے بلو سبحان اللہ رحمت والا برکت والا اب سنیے ایک دو جھلکیاں میں بتا دی رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چاہے اس کو ایک مرتبہ پڑھ دی لیکن اس شرط پہ آپ لوگ سارا پیسہ لے لیجے ٹکڑا ٹکڑا کر کے بات لیجے لیکن سبحان اللہ ضرور کہ کتنا کتنا رحمت والا برکت والا اب کیسے رحمت والا آئیے ایک جلدہ کار ہم دیکھنا دے رہے ہیں بلکل ایمان تازہ ہو جائے گا ہوا کیا کہ جب حضرت حلیمہ لے گئی اپنے گھر سمجھ گئے ہیں ان کے گھر میں تو بہار آگئی یا اللہ سرکار آئے تو انہی کے گھر میں تھوڑی فقط بہار آئی پوری کائنات میں بہار آگئی آج جو ہم لوگ انسان کہلانے کے حقدار ہیں وہ بھی سرکار کے آمد کی برکت ہے اور نہ جانوروں کی طرح لوگ کھاتے تھے جیتے تھے اس کو کچھ معلومیں نہیں تھا کہ ہاتھ سے کھایا جاتا ہے کہ پاؤں سے کھایا جاتا ہے ہاں انسان تھا انسانیت نہیں تھی آدمی تھا آدمیت نہیں تھی شرافت کس کو کہتے ہیں وہ لوگ تو اپنے کیا کہتے ہیں کہ ڈکشنری میں بھی شرافت نہیں دیکھا تھا اس کا معنی نہیں سمجھاتا برائی جان ظلم پر بریجت تشدد انصاف کا گلہ گھوٹا جا رہا تھا سرکار کے آنے سے پہلے عورت اللہ اللہ عورتوں کی بات آئی ہے دوست سن لو میرے دوست کفار مکہ نے یہ عورتوں کو ایسا منحوس سمجھا کیا بتایا جوہ کھیلتے کھیلتے لوگ بیویوں کو دعو پر لگا دیتے ایسا ظلم ہو رہا تھا لیکن سرکار آگئے بہار آگئی سرکار آگئے اتنی عورتوں کی عظمت بڑھ گئی کہ اگر بیٹی ہے تو آنکھوں کی تھنڈک ہے اگر بیوی ہے تو دل کا چین ہے اور اگر ماں ہے تو قدموں کے نیچے جلت ہے کیا سرکار کے آنے سے بہار آگئی سرکار کے آنے سے بہار آگئی اب سنیے حضرات سوال اللہ دوستو ایک بات یاد آگئی ہے میں ذرا اپنی تقریر کو رکھ کے کچھ باتیں آپ سے کرلوں اجازت ہے اجازت ہے ایک اندر کی بات میں بتا دے رہا ہوں اس میں جتنے نوجوان ہیں میرے دوست کنٹول کرنا سمجھے کنٹول کرو گے ورنہ پھر تباہی سے کوئی نہیں بچائے گا کنٹول کا مطلب یہ ہے کہ راستہ چل رہے ہو کہیں آ رہے ہو کہیں جا رہے ہو کسی اجنبی لڑکی پہ عورت پہ پہلی نظر پڑ گئی اچانک معاف معاف نو پابلم اور اس کے بعد جو سوچ سوچ کے دیکھا کئیسی ہے ذرا دیکھیں اس کا بال کئیس ہے ذرا دیکھیں اب جو دیکھو گے حرام اب جو دیکھو گے پہلی نظر اچانک معاف اب جانبوچ کے جو دیکھو گے رنگ کئیسا ہے ڈھنگ کئیسا وغیرہ وغیرہ حرام حرام تو اللہ فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضو من ابصارهم ویعفظو فروجہم این محبوب مومن مردوں کو حکم دے دیجئے کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں اب عورت سب یہ نہ سمجھے پھسام موہ مرد ہم لوگ آزاد ہم لوگ جیسے چاہیں وہی سے دیکھیں جس کو چاہیں وہی سے دیکھیں یہ تو پارلیمنٹ میں قانون بنتا ہے کہ جہاں پہ مرد وہاں پہ عورت ہیں اب کچھ بچا ہی نہیں ہے اتنا ریزرویشن دیا ہے ڈرائیور وہ ہے کلیکٹر وہ ہے ڈی ایم وہ ہے سی ایم وہ ہے پی ایم پی ایم بھی تو ہو چکے میں نے کہنے کا مصد یہ ہے اب کچھ بچا ہی نہیں ہے نہیں سمجھے تو خیر ان سے ہم لوگ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اللہ تعالی کا یہ حق سب عورتوں سے نہیں ہے صرف مومنہ سے ہے درہا زور سے بولیے زور سے جیسے مردوں کو حکمہ نظروں کو جھکا کے رکھیں ویسے مومن مومنہ عورتوں سے بھی اللہ کا حکم محبوب کا دیجئے وہ بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں شرمگاہوں کی حفاظت کریں جیسے غیر مردوں کو عورتوں کو دیکھنا حرام ہے ویسے عورتوں کو غیر مرم کو دیکھنا حرام ہے اپنے نظروں کو بچا لو یاد رکھنا یہاں کی بھی پربادی سے بچو گے وہاں کی بھی پربادی سے بچو گے یہ بات آگئی تھے ہم نے آپ لوگوں سے بتا دیا اگر ایک بھی آدمی دوست اب جیسے چل رہے ہو نظر پڑ گئی کسی کی اور یہاں سے شیطان بولنا ذرا دیکھ لو دوست ایسی ہے اسی وقت جان بوجھ کے اپنے آپ پر کنٹرول لکھے نہیں دیکھوں گا یہ دل کہے گا دیکھ لے آپ کے یہ نہیں دیکھوں گا یہ کہے گا ایک بار دیکھ لے آپ کے یہ نہیں دیکھوں گا اللہ کی قسم اگر آپ نے اللہ کے ڈر سے اپنی نظروں کو بچا لیا میرے خدا کو یادہ پسند آ گئی تو آدیشیں ترنم سے بھی بچائیں گے اور جنت کے حق دار ہو جائے آپ حلقے میں مت لیجے گا اللہ سے ڈر کے نظروں کو بچا لیجے اپنے شرمگاہوں کو بچا لیجے حضرات یہ شہر ہے مجھے کیا کہنا اس موبائل نے جو تباہی مچا دیا ہے انڈرائٹ اور اس مارٹ موبائل نے میں کہہ نہیں سکتا ہوں جو اہل دل ہیں علماء اکرام جانتے ہیں اس کی تباہی سے معاشرہ کتنا پرباد ہو گیا ہے اور کتنے لڑکیں نامرد ہو گئے میں ڈکلیر بتا رہا ہوں میں کھل کے بتا رہا ہوں صرف اس لیے ہمارا مسلمان بچا جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائے انڈرائٹ کی تباہی سے کئی کیسے سامنے آ گئے ہیں جی میں بتا رہا ہوں شادی کے ایک مہینے کے بعد طلاق شادی کے ایک سال کے بعد طلاق وجہ کیا ہے لڑکا حق زوجیت ادا نہیں کر پا رہا آخر کل مسلمان کے بچوں سے گھروں سے ایسی شکایت نہیں تھی آج کیوں یہ انڈرائٹ موبائل کا کمال ہے اس کی تباہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں اس موبائل کو آپ نے دیا ہے اور اس موبائل نے بچوں کے لائف کو تباہ کر دیا اس لیے دوستو اپنے محضب اپنے تحضیب کو اپنے معاشرے کو اپنے بچوں کو بچانا ہے اور گناہوں سے ایسے موبائل سے بچائیے اور اپنے بچوں کو ان کے ہاتھوں میں موبائل مت دیجئے قرآن دے دیجئے تاکہ قرآن پڑھتا رہے اس کی تلاوت ہوتی رہے اس کی حفاظت ہوتی رہے پورا منجمع بولیے رحمت والا زور سے برکت والا بات آئی تھی ہم نے بتا دیا پورا منجمع ہوا میں ہاتھوں گلہرہ کے یا رسول اللہ اور زور سے یا رسول اللہ اب سنیے حضرت حلیمہ کے گھر سرکار پہنچ گئے بہار آ گئی سنا دوں یا ختم تھوڑا آؤ لیکن آپ لوگ کی آواز تو جا رہی ہے اندر کیا کمال کرتے بھائے بیٹری ٹون ہے کیا بیٹری میں جان ہے اچھا سیئے صاحب قوم کا عجیب حال ہے میں ٹرین میں دیکھتا ہوں اگر موبائل کی بیٹری ڈسچارج ہے تو اس آدمی کا حال نہ پوچھئے مرگی کے طرح چھٹ پٹاتا رہے گا چارج کرنے کے لئے بھائی چارج ہے بھائی چارج ہے بھائی بینک پاور بینک ہے اور اگر کچھ نہیں ہے تو ٹوائلٹ کے پاس گھوسا کے چارج کرتا رہے گا ایک ایک گھنٹہ کھڑا رہے گا اب اس سے پوچھا رہے بھائی تو کہے پاگل ہو رہا ہے اگر موبائل چارج نہیں ہے تو کیا نقصان ہے پولیس پکڑ لے گی کیا کوئی دفعہ لگ جائے گا کہا بولا مولانا تم کیا جانو کانٹیکٹ کا یہ ذریعہ ہے گھر میں کیا ہوا وہاں کیا ہوا وہاں کیا ہوا یہیں بیٹھے بیٹھے خبر لیتا رہتا ہوں پیچینی ہو رہی ہے پتہ نہیں وہاں کیا ہوا وہاں کیا ہوا وہاں کیا ہوا ارے بھگلول جب موبائل بنانے والا بھی پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت کے لوگ تو اتنے پیچین نہیں ہوتے تھے یہ بیماری تمہارے اندر کیوں آئی یہ بھی موبائل کی نحوصر تم بولا مولانا صاحب ضروری ہے موبائل چارج رہنا گھر کا موبائل گھر کا فون آئے گا بیگم اگر بولے گی تو کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ مسئلہ ہے حضرات میں آپ سے کرنا چاہیتا ہوں موبائل ڈس چارج ہو جائے ہر آدمی تباہ ہو جاتا ہے چارج کرنے کے لیے لیکن مسلمانوں تمہاری نماز قضا ہو جاتی ہے کیا کبھی تمہیں فکر نہ ہوئی کبھی تمہیں فکر نہ ہوئی موبائل ڈس چارج رہے تو رشتے داروں سے رشتہ ٹوٹ جائے گا رابطہ ختم ہو جائے گا اور اگر نماز چھوڑ دوگے تو اللہ ناراض ہو جائے گا اور اگر نماز کی حساست کروگے تو جنت کے حقدار ہوگا کبھی حساس نہیں ہوا اتنا مسلمانوں کا حساس مر چکا ہے ازان ہوتی ہے فلسفہ نہیں سمجھتا نماز قضا ہو گئی کبھی حساس نہ ہوا خدا پوچھے گا آپ جواب کیا دوگے موبائل سے رشتے داروں سے رابطہ ہوتا ہے اور نماز سے بندے کا خدا سے رابطہ ہو جائے دوستو اس بات کا خیال لکھئے کہ یہ انشاءاللہ زور سے بولے انشاءاللہ محبت سے رحمت والا برکت والا ابھی ختم نہیں ہوا اب کیا سمجھ رہے خلاص ہے کیا آپ ہی کو دیکھ رہے خلاص ہے تین وجہ رات میں لگ رہا دین ہو گیا پورا مجمع جی لگا اکملی ہے یا رسول اللہ آرز بر سے یا رسول اللہ رحمت والا برکت والا اب کیسی برکت ہے یہ سنیے حضرت حلیمہ کے گھر سرکار پہنچ گئے بہار آ گئی حضرت حلیمہ کے شوان نے کہا کہ ایسا حلیمہ لاو سفر کی تھکاوٹ ہے کھانا ہونا بھی کچھ نہیں ہے تو کچھ انتظام ہو جائے بکری سے دودھ نکال لیں تاکہ اسی سے پیاس اور بھوک سب مٹ جائے کہا ٹھیک ہے برطن دیا کیا دیا برطن دیا دودھ دونے کے لیے حضرت حلیمہ نے دیا اور ان کے شوان نے لیا ارے با تھوڑی دیر تو ہوئی تو ان کے شوان کہتے ہیں حلیمہ جی برطن لاؤ اردیا تو کبھر گیا دوسرا برطن لے جا کے دے دیا ابھی تھوڑی دیر ہوئی حلیمہ کیا ہوا برطن لاؤ دیا تو بھر گیا برکت دیکھتے جائے اور آپ کی آباد برتی جائے حلیمہ جی برطن لاؤ دیا تو بھر گیا حلیمہ جی برطن لاؤ برطن ختم برطن ختم اب دونوں میہ بی بی کہتے یہ کیا ہوا روزانہ دودھ ختم ہوتا تھا برطن خالی رہتا تھا آج برطن ختم ہے دودھ کی نار چاری ہے معاملہ کیا ہے تو حضرت حلیمہ نے کہا نہ آپ کا کمال ہے نہ میرا کمال ہے آمنہ کے لان کا کمال ہے کیونکہ یہ بچہ رحمت والا برکت والا سب سے اولا وہ آلہ کیا سرکار کے قدموں کی برکت آج اس کے بعد تو پوچھئے من ایسی بہار آئی ایسی بہار آئی ایک دن اور ایک گوشار میں آپ کے حوالے کر دی رہا ہوں لیکن ایک کاغذ رکھے ہوا ہوں سبحان اللہ پڑھ دوں کیا پڑھ دوں سبحان اللہ کہیے گا سبحان اللہ کہیے گا اور نہیں کہیے گا تو میرا نقصان کیا ہوگا مرنے کے بعد آپ کو سمجھ مائے گا ایک بار سبحان اللہ کہہ دیئے ہوتے تو کتنا گناہ ختم ہو گیا ہوتا تمام علماء کرام کے حوالے سے یہ شیر آپ تک پہنچ رہا ہے اس امید پہ کہ ایک آدمی کوئی سمجھ میں یہ شیر آ جائے میری محنت وصول سر جھکاتا ہے جو بھی سجدے میں سر جھکاتا ہے جو بھی سجدے میں اس کو فیض حسین ملتا ہے سر جھکاتا ہے جو بھی سجدے میں اس کو فیض حسین ملتا ہے پنجھ وقتا نماز پڑھنے سے پنجھ وقتا نماز پڑھنے سے با خدا دل کو چین ملتا پڑھ کے دیکھئے نماز انشاءاللہ زراعت موتم نگر میں آیا تھا وہیں قیام کیا تھا ہمارے شہاب الدین بھائی ان کی ڈرائیویں میں یہاں تک میں پہنچا اور حضرت اللہ میں مولانا غلام ربانی صاحب سراجی جن کو صحیح صاحب نے کہا چراغی کیا بات ہے کیا لقب دیا ہے ان بزروں کے حوالے سے وہ شیر میں آپ تک پہنچا دی رہا ہوں کہ مولانا فاروق رضا برکاتی صاحب بہت بڑے فنکار ہیں انقلاب مزاج کے آدمی ہیں جب ہی تو اتنی علماء حاضر ہیں بے شکل مولانا حضرات جناب پی ایم سے زیادہ پاور ہے اللہ کی قسم بولا ان لوگ کا پاور پی ایم سے زیادہ ہے قسم خدا کی بولنا ہوں کب سبحان اللہ بولو گے میرے بھائی چالنج کر رہا ہوں اس سے زیادہ پاور ہے بولو کیسے جلدی پوچھو وہ مرے گا جلے گا وہ مرے گا جلے گا کی نہیں بھائی جلے گا نا وہ مرے گا تو جلے گا یہ مریں گے مرتبہ بڑھے گا کیونکہ غلام مصطفیٰ ہے سبحان اللہ ان کے حوالے سے وہ شعر یا اللہ جو لوگ ابھی تک بھی اپنی آواز کو بچا رکھے رکھے ہیں ان کو حوصلہ آفدہ عطا فرما ایسا نات کا شعر قسم خدا کی ہم کو تو حشر میں معاملہ تو ٹھیک ٹاک رہے گا نہیں لیکن حوصلہ ہے کہ حشر میں بھی موقع مل جائے جب نجات کا پروانہ مل جائے تو اب تو سمجھو کوئی ٹینشن ہی نہیں رہے گا نجات کا پروانہ مل جائے اللہ کا حکم ہو جائے لے جاؤ اس کو جنت میں آہ اس کے بعد اس کے بعد موقع مل جائے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ پلسرات جب پار کرے سرکار کی وسیلے سے سارا مولا حل رہے گا اہی شیر پڑھتے جائے ان کا سانی نہیں کوئی تو پھر ان کے جیسا گلاب کیا ہوگا ان کا سانی نہیں کوئی تو پھر ان کے جیسا گلاب کیا ہوگا غوثِ عظم کا جب جواب نہیں غوثِ عظم کا جب جواب نہیں مصطفیٰ کا جواب کیا ہو رحمت والا برکت والا آئیے آخری پیغامہ اب تک سنا رہا انشاءاللہ میں چل جائے گا ایک رضی نوروالا صاحب صاحب اڑیے نوروالا ایسے نوروالے تھے کہ اب سنیے حقیقت حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ ایک رضی محلے کی عورتوں نے مجھ کو بلایا بلایا اور دونوں سید ذاتگان کے حوالے سے میں پہنچا رہا ہوں علمائے کرام تو سب جانتے لیکن دعاؤں سے نواز رہے وانا میرے جیسا ہینسم محلوی کو کون سنتا میرے باہے یہ لوگ تو محبت سے نواز رہے جی اصلیت یہی ہے جو بات ہے خلاصا میں کیا دے رہا ہوں حضرت حلیمہ کو محلے کی عورتوں نے بلایا بولا حلیمہ ہاں بولو کیا بات ہے بات یہ ہے کہ پہلے تو تیرے گھر میں اجالہ نہیں تھا کیا بات ہے بات آج کل تم کون سا چراغ جلاتی ہو کون سا راغن ڈالتی ہو حضرت حلیمہ کہتے ہیں تو ہوا کیا کا روشنی بڑھ گئی اجالہ بڑھ گیا تیرے گھر سے نور کی شوائے پھونٹتی ہیں اب تو ہم لوگ کے گھر میں روشنی مدھیم ہے کون سا چراغ جلاتی ہو حلیمہ بتاؤ کون سا راغن ڈالتی ہو بتاؤ جب اتنا سنا نا دیان سے سنیے گا تو حضرت حلیمہ نے مسکرا دیا اور کہا جب تم نے پوچھ لیا ہے تو میں بتا دے رہی ہوں ایسے میں کیوں بتاؤں تم نے پوچھ لیا تو بتا دے رہا سنو اصلیت یہ ہے کہا جلدی بتاؤ جلدی بتلاو حضرت حلیمہ کہتی ہیں پہلے چراغ جلاتی تھی اب ہم نے چراغ جلانا بند کر دیا کیا کہہ رہی ہو حلیمہ دماغ پھٹ جائے گا اقل ماننے کو تیان نہیں لوگ سنیں گے کیا کہیں گے چراغ بجھ گیا تو روشنی کیسے پڑ گئی حضرت حلیمہ کہتی ہے شچ بول دائیو اس لیے پہلے چراغ جلتا تھا اور روغن کا کمال ہوتا تھا جب سے آمنہ کا لانایا ہے اب ان کے چہرے سے ایسے نور کی شوائے پھوٹتی ہے اب نہ کسی چراغ کی ضرورت ہے نہ تیل کی ضرورت ہے اس لیے قرآن نے بھی کہا سراجب منیرہ اور مسلمانوں نے کہا رحمت وانا برکت وانا نور وانا سب سے اولا وانا سب سے بالا وانا اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دھوڑا ادام تھخر سے کہیے گا جو ہوگا دیکھا جائے گا جس کو کیس کرنا کر دے لیکن ہم بولیں گے سب سے اولا وانا سب سے بالا وانا اب سنو میرے دوست اب سنو اس ماحول میں اگر اس شیر کو نہ پڑھا جائے تو بہت بڑی بے انصافی ہوگی میں گزارش کر رہا ہوں ان مولانا حضرات سے اس مقرر سے اس شاعر سے اس پیر صاحب سے دور رہیے جو آلہ حضرت کے حوالے سے اول فال آپ کے دماغ میں کچھ گھسائے اسی پیر کو اسی شیخ کو اسی بقرر کو اسی شاعر کو اسی نقیب کو بلائیے جو آلہ حضرت کے قریب کر دے جو مخدوم پاک کا دیوانہ بنا دے اس لیے ان بزرگوں سے دور ہونے کا مطلب ہے گمراہی سے کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ملے گا اوکے بات سمجھ مہاگے نہیں اب شیر سنیے جو ہوگا دیکھا جائے گا چاہے ہم کو کوئی اریشٹ کر دے چاہے بلاشٹ کر دے لیکن یہ شیر میں پڑھوں گا صبح زندہ ہے شام زندہ ہے اور ساڑھے تین وجہ رات میں بھی مصطفیٰ کا غلام زندہ دیکھو بھائی زندہ ہو تو آواز نکال لو کس کی آواز بند ہو جاتی ہے جس کی روح نکل جاتی ہے جو زندہ رہتا ہے کچھ فرما رہے ہیں کیا جو زندہ رہتا ہے اس کی تو آواز نکلتی ہی رہتی ہے نکلتی ہی نوائے اب آپ لوگ تو ماشاءاللہ خوب اچھے ہیں سب کا چہرہ کھلا ہوا ہے سب بیوٹی فول علمائی کرام ہینسام اور میں سب سے ہائی فائی خوبصورت خوبصورت پوچھے کیوں پوچھے کیوں اس لیے سر پہ امامہ ہے چہرے پہ داڑھی ہے زبان پہ نبی کا نام ہے اسی کا کمال ہے آپ لوگ بھی چاہتے ہیں ہینسام بنے داڑھی رکھئے بولو نو بھائی انشاءاللہ بولو نو بھائی کب تک داڑھی کٹا کر کے تباہ ہوئے گا جائیے اپنے اپنی بیویوں سے پون پہ پوچھئے میں داڑھی رکھوں گا تو کیسا لگوں گا اگر آپ کی بیوی کیا دے کیا مولانا ہو گئے کیا بعد میں رکھئے گا تو کہہ دیجئے ایک مہینے کا تیرا کھانا خرچہ بند دماغ تھنڈا ہو جائے گا سمجھ لیجئے گا یہ عورت میری ڈائن ہے میرے لیے اور اگر کوئی عورت کہہ دے ارے بڑا چائرہ دا آپ نے کیا ہے مبارک ہو تو سمجھ جائیے گا یہ آپ کی بیوی فاطمہ زہرہ کی کنیز نظر آ رہی ہے داڑھی رکھو میرے دوست داڑھی رکھو جتنی علمائی کے راہ میں سب کا چہرہ چمک رہا ہے قسم خدا کی داڑھی کی برکت اور آپ لوگ داڑھی کٹھاتے ہیں پیسہ کائے نائی کو اتنا دیتے ہیں کس چکر معاملہ اتنا بھیانک وہ انجام کرتا ہے نائی مولانا فاروق صاحب کبھی کبھی بال کٹھانے ہم جاتے ہیں تو دیکھتے رہتے ہیں نائی کا پاور تو ایسے کی رہے گا جیسے جیسے نائی نچائے گا یہ لوگ کو ناچتا رہتا ہے تو ایسے جیدہ ٹیڑھا رکھے گا جیسے جیسے گھومائے گا لگے گا یہ بے جان ہو چکا ہے اتنا لاچار مجبور نائی کے سامنے بس ایسے رکھے اور اگر نائی نے کیا یوں آسطورہ چلانے لگا اور آپ کر دیئے یوں خلاص خون کی ندیہ بہ جائیں گی اسی لئے ڈر سے ایسے ہی رکھے رہتا ہے دماغ کا تعلق کھولو نائی کی بات اگر نہیں مانوگے تو چہرہ خراب ہو جائے گا رسول اللہ کی بات نہیں مانوگے آقبت پر بات ہو جائے گی اس لئے آلہ ذات کا شور یاد رکھئے آج لے ان کی پناہ آج مدد ماغو ان سے پھر نہ مانیں گے تیامت مغرمان داڑی کٹھاتے ہیں کس کو ڈر ہے کہ ہم داری رکھ لیں گے تو شادی نہیں ہوگی سب آلف آلف بات ہے داڑی والے کی شادی نہیں ہوتی ہے کیا اگر یہ بات ہوتی تو سارے علماء آج تک کمارے رہتے ہیں لیکن سب شادی شدہ ہے اور اللہ کا شکر ہے مولانا لوگوں کی جو بیویاں ہوتی ہیں آپ لوگ کی بیویوں سے زیادہ خوبصورت میں چالنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کہاں ہیں اوپر میں گھوم رہے ہیں کیا لال قلعہ دیکھ رہے ہیں سنتِ رسول سے محبت کیجئے مرتبہ بلند ہو جائے گا سبح زندہ ہے شام زندہ ہے مصطفیٰ کا غلام زندہ ہے عشق سرکار کے وسیلے سے عشق سرکار کے وسیلے سے عالی حضرہ کا نام زندہ میری گفتگو میں جس دسم کی غلطیاں ہو گئی ہوں میں اپنے رب کی بار گیا میں توبہ استغفار کرتا ہوں انسانوں خطہ ہوئی جاتی ہے آپ لوگ بھی توبہ استغفار کر لیا کیجئے یہ مت سوچئے گا کہ بس ایسے آکے بول کے چلا گیا اپنے معافی ضمیر کو میں نے پیش کیا ہے دل کی عطا گہرائیوں سے اگر آپ نے سن لیا ہے غور و فکر کیجئے گا وہی راستہ چلئے جو راستہ آپ کو تباہی و بربادی سے بچا لے کب تک تقریر سنتے سنتے وقت گزاریں گے کبھی فکر پیدا کیجئے کبھی اپنے آپ کو دیکھئے ہم نے کیا کھویا کیا پایا اگر آپ کے اندر یہ فکر پیدا ہو گئی انشاءاللہ ہر جلسے معنی آپ کا کامیاب ہو جائے گا سب لوگ شامل ہو جائے پلندوا سے پڑھا استغفر اللہ ربی من کلی زامبیوں و تو بلے مولانا فاروق رضا برکاتی صاحب قبلہ گزارش کر رہا ہوں کمیٹی والوں کو اور آپ لوگ کو بھی کہہ دی رہا ہوں جہاں بھی جلسہ ہو یہی مائک والے کو لے جائے گا ہاں جہاں جلسہ ہو انہی کو لے جائے گا جب میرے جیسا سنگل چیچس کا آدمی جب اس طرح چلا سکتا ہے تو اس سے اچھا مائک کیا سیٹ کر سکتا ہے کلمہ شریف سارا مجمع زور سے پڑھ لے لا الہ الا اللہ کیا فتح میرے بھائی یہی تو ایک دولت بچی ہے میرے بھائی یہی تو دولت بچی ہے بھائی اس کے سوا کچھ ہے بھی کہاں آئی اس کو بھی سال میں ایک بار پڑھتے ہو کوئی مہینہ میں پڑھتا ہے کوئی ہفتہ میں پڑھتا ہے کوئی چوبیس گھنٹے میں ایک بار پڑھتا ہے پڑھ لو میرے بھائی لا الہ الا اللہ اور زور سے میرے بھائی یہی دولت ہے جانتے ہیں جب تک آپ کے پاس ہے اس پہ آپ کا ایمان ہے تو اس وقت تک آپ مسلمان ہے اب پڑھتے پڑھتے مر گئے تو جنت کے مہمان ہیں نا الہ الا اللہ محمد الرسول